پلواما حملے کے بعد انڈیا نکومت کا مودی کا دماغ سن ہو چکا ہے آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں کان بہرے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے انڈیا نکومت کوئی بھی اچھا فیصلہ نہیں کر پا رہے اپنے پیروں پر خود کلہاری مار رہے ہیں اس کا اثر پاکستان اور بھارت کے درمیان ورڈ کپ کے میچ پر بھی پڑ رہا ہے اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہوتا تو جیت کس کے حق میں لکھ دی جائے گی پاکستان کو وینر قرار دیا جائے گا یا پھر انڈیا اپنی جڑا دری کی بنا پر جیت اپنے حق میں ڈکلیئر کروا لے گا جیت انڈیا کی ہو جائے گی پاکستان دہشت گرد ملک بن جائے گا یا پھر آئی سی سی سے مقابلے کو ٹائل کر گئے درو ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹس دے دے گا یعنی پوائنٹس کو شیئر کر دیا جائے گا اس کا آخر کیا فیصلہ ہے آئی سی سی کا آئی سی سی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق تمام انفارمیشن اس میچ کے حوالے سے مکمل انفارمیشن آپ کو پروائیڈ کرنے والا ہوں اگر آپ کو بھی اس میچ کا بے سبری سے انتظار ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا مس بلکل بھی نہ کیجئے گا کیونکہ یہ ویڈیو مس کرنا آپ کا بنتا نہیں ہے بہت ہی امپورٹن نیوز ہے آئی سی سی کی جانب سے آئی سی سی کے حوالے سے پلواما حملے کے بعد انڈین حکومت کا موڈی کا دماغ سن ہے جس کی وجہ سے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہو پا رہا آنکھیں اندھی ہیں جس کی وجہ سے کچھ حقیقت دکھنے نہیں رہی حقیقت دکھائی نہیں دے رہی ہار چیز اور جن نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے جسم کے باقی آزاوی متاثر ہو رہی ہے فیصلہ اچھا نہیں کر پا رہے ہیں کان بہرے ہیں جس کی وجہ سے ہاکی آواز سنائی نہیں دے رہی ساری آوازیں بند ہیں ہاکی دماغ چون کے سن ہے موڈی کا انڈین حکومت کا انڈین کرکٹ بورڈ کا انڈین کے سابق ریکٹرز کا کچھ سابق ریکٹرز کا کچھ عوام کا یعنی جن جن کا دماغ سن ہے ان کی وجہ سے وہ اپنے پہروں پر کھلہاری مار رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کا میچ بھی متاثر ہو رہا ہے اب نوبت یہاں تک پہنچ جو کی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان نہ صرف سولہ جون کے میچ کو کینسل کیا جائے منصور کیا جائے بلکہ اگر پاکستان اور انڈیا کا سیمی فائنل ہو جائے یا پھر فائنل ہو جائے تو اس حوالے سے چتین شزمہ یا چپن شزمہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس سے ہتارہ کا کوئی نام ہے اس کا کہنا ہے کہ پھر بھی بھارت کو ملکی کھاتے ورڈ کپ کو قربان کر دینا چاہیے ورڈ کپ میں پاکستان سے بلکل بھی نہیں کھیلنا چاہیے اس حوالے سے آئی سی سی کا کیا فیصلہ آیا ہے چلیے جان لیتے ہیں وینر پاکستان ہوگا یا پھر انڈیا اپنے جارہ در کی وجہ سے اپنے لڑ لے پن کی وجہ سے وینر قرار پائے گا یا پھر میچ کو ٹائی کر دیا جائے گا پوائنٹس کو شیئر کیا جائے گا چلیے بینہ دیری کے اس ڈیسیئن کو اس فیصلے کو آئی سی سی کے رولز اور ریگولیشن کو آئی سی سی کی باتوں کو جان لیتے ہیں آئی سی سی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ورڈ کپ کی کامیابی ہے ٹورنامنٹ کی کامیابی ہے کیونکہ شاہی کے لیے کرکٹ کی نظریں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس وجہ سے اس میچ کو کسی طور پر بھی منسوق نہیں کر سکتے آئی سی سی کا اس طرح کا کچھ تاثر آیا تھا میں نے آپ کو مفہوم بیان کیا ہے یعنی آئی سی سی نہیں چاہتا کہ یہ میچ منسوق ہو اگر بالفرض انڈیا اپنے پیروں پر کلہاری ماں لیتا ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا ہے یہ ہوگا کہ جو جو میچ انڈیا ورڈ کپ میں نہیں کھیلے گا اس اس میچ میں پاکستان کے جیت لکھ دی جائے گی پاکستان کو وینر قرار دے دیا جائے گا اور انڈیا کا سر جھک جائے گا انڈیا کے ٹیم لوزر ہو جائے گی پاکستان کو دو پوائنٹ دے دیا جائیں گے انڈیا کو زیرو پوائنٹس ملے گا مقابلے کو ٹائی بلکل بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ پاکستان کو وینر قرار دیا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر سیمی فائنل یا فائنل میچ پڑتا ہے تو پھر بھی بھارت اپنے پاگل پن کی وجہ سے نہیں کھیلتا تو اس صورت میں بھی پاکستان کو ورڈ کپ کا وینر قرار دے دیا جائے گا ٹرافک پاکستان کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی پاکستان کو میچ کا وینر قرار دے دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو منٹری پاگل اور ڈرپوک ٹیپ سمجھا جائے گا آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے دل کا کمنٹ ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ با سبسکرائب کیجئے ایس ایم کاسیم یوٹیوب چینل کو اور بیل بٹن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے